ملک بھر میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہونے لگا ہے آج پھر انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں دو روپے آٹھ پیسے کا اضافہ ہوا ہے جس کے بعد انٹر بینک مارکٹ میں امریکی کرنسی دو سو چونتیس روپے پر ٹریڈ کر رہی ہے اوپن کرنسی مارکٹ میں ڈالر کی قیمت فروغ دو سو چالیس روپے سے بھی تجاوز کر گئی تفصیلات کے مطابق آئی ایم ایف فرگرام کی بحالی کے بعد بھی ڈالر کی قدر کم نہ ہو سکی آج بھی ڈالر کی پیش قدمی جاری ہے آج انٹر بینک میں ڈالر دو روپے آٹھ پیسے مہنگا ہو کر دو سو چونتیس روپے کا ہو گیا اس حوالے سے مقامی کرنسی ڈیلرز کا کہنا ہے کہ سلاب کے بعد درامدی ضروریات کے لیے ڈالر کی طلب میں اضافہ ہوا ہے اور آئی ایم ایف کی ایکسچینج ریٹ کو فری فلوٹ رکھنے کی شرط نے بھی صورتحال مزید دشوار کر دی ہے واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کو ایک ارب سولہ کروڑ ڈالر قرض مل گیا جس کے بعد یہ امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اس سے روپے کی گرتی قدر کو سہارا ملے گا لیکن ایسا نہ ہو سکا اور ڈالر کو لگام نہ دی جا سکی گزشتہ چند روز سے ملک کی کرنسی مارکٹوں میں ڈالر سمیت دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے مقابلے میں روپیہ بے قدری کا شکار رہا کرنسی ڈیلرز کا کہنا تھا کہ ڈالر کی طلب میں مسلسل اضافہ اس کی قدر میں اضافہ کی سب سے بڑی وجہ ہے ڈالر کی طلب کے مقابلے میں فرہامی آدھی بھی نہ ہونے کے باعث ڈالر مسلسل مہنگا ہو رہا ہے ہر نیوز اپ ڈیٹ کے لیے آئی نیوز 365 کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آل نوٹیفکیشن بیل کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر رہے آپ کی نظر میں موسیقی